اسلام علیکم میرا نام اسامہ فرحان نوشاہی ہے اور دربار نوشفہ کے یوٹیوب چینل سے آپ سب کو خوشہ مدید کہتا ہوں اس چینل پر ہم حضرت حاجی محمد نوشاہ و گھنج بکس پیزنکی کے بارے میں معلومات اور ان کے واقعات کا ذکر کریں گے تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی نئی ویڈیو اور اپ ڈیٹس آپ کو بہ آسانی ملکی رہیں میں ذکر کیا تھا کہ حضرت حاجی محمد نوشاہ و گھنج بکس کا نام ان کی تاریخ پدائش کہاں پہ وہ پیدا ہوئے اور ان کا لقب کیا تھا ان کا حطاب کیا تھا اس کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا یہ ساری معلومات میں حضرت حاجی محمد نوشاہ و گھنج بکس کی ایک کتاب ہے ان کی زندگی کے بارے میں عزقار نوشا اس کا نام ہے میں ساری باتیں اسی سے لے رہا ہوں اگر کوئی غلطی کتائی ہوتی ہے تو اس معلومات کو میں دوبارہ دھراتا چلتا ہوں سب سے پہلے نام اور لقب کی بات کرتے ہیں حضرت حاجی محمد نوشاہ و گھنج بکس کا اسم گرامی حاجی محمد تھا اور ان کا لقب نوشا تھا حطاب کی بات کریں تو حضرت حاجی محمد نوشاہ و گھنج بکس کا حطاب گھنج بکس تھا وارث الانبیاء غالب الالیاء مجدد اکبر پہلوان سحی اور بھورے والا تھا یہ مختلف حطابات سے حضرت حاجی محمد نوشاہ و گھنج بکس کو نوازا گیا تھا حاندان کی بات کریں کہ حضرت حاجی محمد نوشاہ و گھنج بکس کا سلسلہ کون سے حاندان سے جا ملتا ہے تو وہ آپ حاندانِ آلی شان ساداتِ صحیح النصب الوی عباسی کے معزز رکن تھے یعنی حضرت عباس سے ہمارا شجاہ جا کے ملتا ہے حضرت حاجی محمد نوشاہ و گھنج بکس کے والد صاحب کی بات کریں تو ان کا نام حضرت سید ابو اسمائل علاؤدین حسین غازی رحمت اللہ علیہ تھا ایک بار دوبارہ پھر دھراتا چلوں کہ اگر شیر کے پڑھنے کے دوران مجھ سے کوئی گداہی ہوتی ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی لفظ غلط پڑھا جاتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں ابو اسمائل علاؤدین صاحب ایک ولی تھے اور سات حج پیدل کر چکے تھے اور ان کا مزار گوگاوالی تحصیل پھالیا زلہ منڈی بہاو دین میں ہے گوگاوالی ایک گاؤں ہے گاؤں کا نام ہے گوگاوالی تو اس گاؤں میں ان کا مزار ہے ویڈیو کو جاری رکھوں گا لیکن آپ لوگوں سے ایک دروازت ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی نئی ویڈیو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ملتی رہے اور آپ کو ایک کمپلیٹ ہسٹری کے بارے میں آگاہی فرائم کرتا روں گا اور ان کے مزار کو درگاہ حجی غازی جسے پنجابی میں حجی غازی بھی کہتے ہیں کے نام سے مشہور تھا مشہور ہے آپ کے اباوہ جداد کے حالات پر مشتمل حضرت علامہ سید شریف احمد شرافت نوشاہی صاحب نے ایک الہدہ کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام تاریح اباسی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حجی محمد نوشا گانج بخش تک بلکہ آپ نے اپنے تک سب بزرگوں کے حالات درج کیے ہیں تو اگر آپ کو موقع ملے تو تاریح اباسی ضرور پڑھئیے گا حضرت حجی محمد نوشا گانج بخش کی والدہ کا نام بی بی جیونی تھا تو عارفات کاملات سے تھی تاریح ولادت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ولادت بارسادت شب دو شمبہ یعنی سنوار والدین با تاریح یکم رمضان المبارک نو سو انسٹھ ہجری مطابق ایک ہزار پانچ سو باون عیسوی با مقاب گوگاں والی تحصیل پھالیا زلہ منڈی بہاودین میں ہوئی اطائے حرکہ حضرت صحیح شاہ سلمان نوری اللہ تعالیٰ کے الہامی حکم کے مطابق گوگاں والی تشریف لائے اور اپنے لباس میں سے ایک کپڑا دیا کہ اس لڑکے کو اس میں لپیٹا جائے اور مائی صاحبہ کو ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو بڑی احتیاط سے رکھنا اور ہر وقت اس کی حبر گیری کرنا اور ہم بھی اس کی حبر لیتے رہیں گے یعنی حضرت صحیح سلمان نوری و دوری جو حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بکشی گئے پیر و مرشد بھی ہیں وہ ان کی ولادت کے مقبر مائی صاحبہ کے پاس آئے اور ان کو ایک کپڑا عطا کیا اس کپڑے کو بھورا بھی کہتے ہیں جسے نوشہ ہی چادر بھی کہتے ہیں اور ابھی حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بکشی کی ولاد میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کو نہ اوڑتا ہو یہ بھی منقول ہے کہ یہ وہ کپڑا تھا جو حضرت غوث العظم نے اپنے فرزند اکبر شیح عبدالوحاب کو عطا فرمایا تھا اور سلسلہ وار حضرت صحیح بادشاہ کو پہنچا تھا وہ کپڑا جو حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بکشی کو دیا گیا حضرت صحیح سلمان نوری حضوری کی طرف سے یہ وہ کپڑا تھا جو حضرت غوث العظم نے اپنے بڑے بیٹے کو عطا کیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ یہ کپڑا صحیح سلمان نوری حضوری تک پہنچایا جائے گا اور صحیح سلمان نوری حضوری یہ کپڑا حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بکشی تک پہنچائیں گے تربیت آپ کے والد بزرگوار تو اکثر سفر حج میں رہتے تھے انہوں نے سات حج پیدل کر لیے تھے اس لیے زیادہ تر آپ کی تربیت اپنی والدہ ماجدہ اور چچا صاحب شاہ رحیم الدین الوی کی آگوش میں ہوئی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اگری ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان